بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنٹس جی ایکسرسائز نمبر 6.1 کا question number 9 to 13 یہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے ان تمام questions کی heading ایک ہی ہے اور heading ہے جی find the angle between the pair of straight lines جیسے کہ ابھی تک ہم general equation of second degree پہ کام کر رہے ہیں وہ general equation جو کہ pair of straight lines کو represent کر رہی ہے تو جب ایک general equation pair of straight lines کو represent کر رہی ہے for example یہ دو لائنز آپ کے پاس ہیں ایک یہ لائن ہے اور ایک یہ لائن ہے ان دونوں لائنز کے درمیان angle کے ہے دیکھیں دو لائنز آپس میں parallel بھی ہو سکتی ہیں perpendicular بھی ہو سکتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور angle ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان آپ نے وہ angle theta find کرنا ہے جو کہ ان دونوں لائنوں کے درمیان بنتا ہے اب اس کا ایک standard formula ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ second year میں بھی آپ میں پڑا ہوگا یہ formula آپ کے پاس ہے theta is equal to 10 inverse 2 times under root h square minus a b over a plus b ٹھیک ہے جی یہ formula آپ کے پاس ہے اور آپ نے یہ formula apply کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے find کر لینا ہے angle between the two straight lines اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ میں question آپ کے سامنے پہلے لکھ دوں کہ question number 9 کیا ہے question number 9 ہے جی آپ کے پاس اس کے پاس اس کے پاس دے ہوئی ہے وہ ہے اور یہ سیکنڈ ڈگری کی تو ایکویشن ہے یہ دو لائنس کو دو سٹریٹ لائنس کو رپیزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ دو سٹریٹ لائنس کو رپیزنٹ کر رہی ہے اور آپ نے دو لائنس دو سٹریٹ لائنس کو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اس سنگل ایکویشن کے اندر دو سٹریٹ لائنس کو چھپی ہوئی ہیں آپ نے ان دونوں کے درمیان angle find کرنا ہے اور angle کا formula یہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی تک ہم سیکنس میں چکے کام کر رہے ہیں H, A, B اور یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم دیکھ لیتے کہ جنرل ایکویشن میں آپ کے سامنے لگ دوں جنرل ایکویشن جو ہے وہ تھی جی A x square plus B y square plus 2 h x y plus 2 g x plus 2 f y plus c equals to 0 یہ جی میں نے 2nd degree کی جنرل ایکویشن لگ دی اور اگر آپ اس کو اس ایکویشن کے ساتھ جو question number 9 کی equation آپ compare کریں تو یہاں پہ آپ کا نکلتا کیا ہے یہاں پہ A کی value جی آپ کے پاس نکلتی ہے 1 B کی value آپ کے پاس نکلتی ہے minus 1 اور H آپ کے پاس کیا نکلتا ہے بلکہ 2h میں تو کہوں گی کہ 2h آپ کے پاس کیا نکلتا ہے دیکھیں x y کی جو term ہوتی ہے اس میں جو بھی ساتھ میں coefficient ہوتا ہے وہ 2h ہوتا ہے تو یہ والی term آپ کے پاس x y کی ہے اس میں جو coefficient ہے وہ minus 2 2 اور 10 theta ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس ہے 2h کی value minus 2 10 theta جہاں سے آپ کے پاس H کا انصر نکلتا ہے 10 theta صرف ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس H بھی آگیا B آگیا اور A آگیا اب A B اور H کو آپ نے اس فارمولے کے اندر پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس theta آجائے گا جی تو theta آپ کے پاس کیا بنتا ہے theta is equal to 10 inverse 2 times under root 8 square minus AB over A plus B ٹھیک ہے جی 10 inverse under root 8 square 8 square کا مطلب ہے 10 square theta minus AB A اور B کو ملٹیپلا کیا جائے تو minus 1 آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے جی اور denominator میں A plus B اگر آپ کے پاس کیا جائے 1 plus minus 1 ٹھیک ہے تو 1 اور minus 1 کو add up کیا جائے تو denominator میں یہاں پہ ہمارے پاس 0 بنتا تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہ آپ کے پاس بنے گا 10 inverse 10 square theta plus 1 under root کے ساتھ اور denominator میں آپ کے پاس بن گئے 0 something over 0 ویسے infinity ہو جاتا ہے تو 10 inverse infinity کیا بنا یہ آپ کے پاس بنتا ہے پائے 2 ٹھیک ہے جی تو theta آپ کے پاس کیا نکلا theta ان دون لائن کے درمیان آپ کے پاس نکلتا ہے جی ریپریزنٹ ہو ہیں یہ دون لائن جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ دون لائن آپ اس پرپینڈکیلر ہیں اچھا اس ٹیچ پہ آپ کو جیسے نومالی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی second ڈگری کی جنرل ایکویشن دی ہوتی ہے تو اس میں پہلے چیک کریں کیا یہ پہ آپ کو چیک کرنے کی ضرور ہی کیونکہ statement یہ دیکھیں statement اس ہی ہے یہ دیکھیں یہ پاس کہ آپ نے دو پہ آنگل کرنے تو دیفینیلٹی آپ دیوی پہ پہ ریپریزنٹ کر رہی ہوگی اس نے دیوی ہوگی اس میں آپ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایکویشن ہے کیا یہ پہ ریپریزنٹ کر رہی ہے کی نہیں کر رہی اگر آپ پھر بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کنڈیشن لگانی ہوگی if you remember a a h g ٹھیک ہے اور hpf اور gfc یہ ایک ڈیٹارمنٹ ہے جس کی تین روز اور تین کولمز اس اس کا آنسر چیک کر لیں اس کا آنسر جو ہے کیا زیرو آتا ہے اگر اس کا آنسر زیرو آجائے تو پھر یہ پیر آنسر سٹریٹ لائن کو ریپریزنٹ کر رہی گئی میرے آپ پہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ سٹیسفائی نہیں ہوتے اور پہلے یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ ایکویشن جو پیر آس سٹریٹ لائن سٹریٹ کرتی پہلے یہ کنڈیشن سٹریسفائی کر لیں اور اس کے بعد پھر یہ باقی کا کام کریں انکہ انگل فائنڈ کرنے والا کام بعد میں کر لیں تو یہ بھی آپ کو چکی یہ تو آپ کو پریکٹیس ہو چکی